بیسے چیرمن نیب ان کا نون کانٹروورشل ہونا بہت ضروری تھا ان کا نون الائنڈ ہونا بہت ضروری تھا اور خاص طور پر جن مقدمات کو ان کے سامنے جن مقدمات کی تفصیل ان کے سامنے ہیں شوائد کے ساتھ اس پر گفتگو کرنا پبلک لی کسی کولم کے ذریعے غیر مناسب نہ مناسب بات ہے میں سمجھتا ہوں اس پر یہاں ان سے غلطی ہوئی ہے دوسری بات ہے کہ جو ان کی ویڈیو آئی ہے انتہائی اگر تو وہ ویڈیو ٹھیک ہے اور وہ حقائق پر مبنی ہے اس پر کو ہوئی ہوئی تو انتہائی نازیبہ مورلی ان کے لیے بہت بڑا سوالیاں نشان پیدا ہو گیا جس کی تربید یا تائید نیب نہیں کر سکتا بلکہ جسٹر جاوید اکبال صاحب کو خود کرنی ہوگی لاور پلٹر صاحب کی طرف سے یہ زیادتی ہے اور زیادتی اس لیے کہ جس جائے وقوع پر کوئی انسان موجود نہ ہو اس کے حوالے سے اتنا اتنا ایسا بیان وہ دے کے سکتا ہے کہ وہاں کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا بلکل ویڈیو سامنے آئی ہے ہم نے بلکل دیکھا ہے کہ ان کے بعد اصلہ بھی تھا ہم نے اس ویڈیو میں یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ چوکی بر گئے کیا وجہ ہے کیا ضرورت ہے ایک منتخب نمائن دیکھو ایک امینہ کو کسی فوجی چوکی بر جائنے کی فوجی چوکی ہے پولیس ٹیشن تو نہیں ہے پولیس ٹیشن پر جا سکتے ہیں لیکن فوجی چوکی بر اگر اتنا بڑا مجملے لے کر جائیں گے تو لا محالت چوکی بر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا کام ہے ٹیرزم کو کنٹرول کرنا ان کا کام ہے وائلنس کو کنٹرول کرنا تو وہ ریائٹ کریں گے جو ان کی ایس او پی ہے تو ان کی ایس او پی پر نے ریائٹ کیا اور افسوسناک بات ہے کہ وہاں موقع پر تین شہادتیں بھی ہوئی ہیں شاید ماری بھی کہیں ذمہ داری صرف اور صرف دونوں ایمین ایز علی وزیر صاحب اور محسن داور صاحب کے کاندو پر ہیں اس کاندو کو جواب بھی دینا ہوگا کہ پاکستان اس وقت اپنے تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے ہمارے پر سب سے پہلی مشکلات جو ہے معاشی ہے ایکانومی کی ہے ایکانومی کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلی پریریگرزورتی وہ ملک میں استحقام ہوتا ہے اور استحقام سیاسی استحقام ہوتا ہے جب سیاسی استحقام ہوتا ہے تو اس سے معاشی استحقام آتا ہے یہ کیسا سیاسی استحقام ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں لڑ رہی ہیں ادھر فاتح میں لوگ چوکی پر حملہ کر رہے ہیں ادھر بلاول بھٹو کے لیے ہیرنگ پر آنے والوں کے پر پانی پھینکا جا رہے ہیں ان پر لٹی چارج ہو رہے ہیں ادھر نیپ چیئرمن کا واقعہ ہو رہے ہیں یہاں جسٹس کائیس ویزا پر آپ وہ ریفرنس ڈال رہے ہیں تو اگر یہ ساری صورتحال کوئی بھار سے بیٹا ہوا انویسٹر دیکھ رہا ہوگا جس نے پاکستان میں پیسہ لگانا ہے یا بھار سے بیٹے ان کو پاکستان کی کیا شکل نظر آ رہی ہوگی کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تو ایسے ملک میں جہاں اتنی زیادہ عدم استحقام ہو میڈیا کا کیا حال ہو رہا ہے میڈیا کے نمائندگان کا کیا حال ہو رہا ہے آپ کے دوستوں کا ماں کیا حال ہو رہا ہے تو تمام چیزیں جب بینونی ملک میں بین دنیا بیٹے ہوئے وہ انویسٹر دیکھ رہا ہوتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے وہ اپنا ہمارے ملک میں پیسہ لگانے نہیں آئیں گے جب ہمارے ملک میں پیسہ لگانے نہیں آئیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے معاشی استحقام ہوگا تو نہیں ذمہ داری بنتی ہے حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے وزیر آدم عمران خان صاحب کی مہنگائی عروش پر ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ خاندان جس کی مہانہ عامدنی چالیس ہزار روپے ہے چالیس ہزار روپے اس سے مہینے کا بجٹ نہیں بن رہا وہ مہینے کا بجٹ نہیں بنا پا رہا وہ پریشان ہے تو بیروزگاری کا مہنگائی کا معاشی عدد استقام کا یہی حال رہا تو پاکستان کے لوگ خود ہی بھارا جائیں گے ہمیں اس وقت کو پری ایمٹ کرتے ہوئے وزیر آدم صاحب کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں کو دیکھئے سیاسی جماعتوں سے لڑائی ججز کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی ہے چیرمن نیپ کے ساتھ معاملات شروع ہو چکے ہیں پارلیمنٹ کے اندر وزراء کی جو سٹوریاں سامنے آ رہی ہیں تو یہ کوئی اچھی سٹوری نہیں ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے تو خوی تساب نہیں ہو رہا سوائے اس کے کہ ملک میں تماشا لگا رہا ہے کہ ایک دیکھیں ایک ساب کے سدر اتصاب تین ساب کے وزراء عظم اتصاب موجودہ وزیراعظم کا نیب میں ریفرنس وزیراعلا کا اتصاب اگر ان تمام بڑے بڑے لوگ کا اتصاب ہو رہا ہے تو ملک کون چلا رہے بھائی حانود again to be here it's absolutely wonderful to be here as the MEP again after a five year absence and as I said in my little speech earlier it shows what happens when you vote for me when you vote for me I get elected تک فسول چیز میں ہوں پارلوری میں بھی دنیوں پارلیمت صنیح ایجابی جو رسول کشمہ دنیا تک نازم ایجابی ان کیشم رسول کی تک لیمازن کشمہ دنیا تک 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 ہر ایسا mee جانب کشمہ ایسا تک کشمہ دنیا بنائیں اس وقت ایسا پہلید جو رسول لوگ رسول کی ایسا عідردت تک ویمازنی بجمال شرک ومندام شرکی کشمہ اور امید اپنے ایک انتظار برہنے دور مارکانا جدویے میں کتابیں ہوں ایک دور مارکانا جامعا پیش ہمارکانا جدن اکتاب ہون ہے بسیم بتاً اترین برای Anybody chapter 3 میں آپ کو شہر رکھیت کی نکتا ہے ہمیں حضرت برای کے بعد شہر راکانا جمعا اور جمجزانوں کے ساوکران پیش کی تھیکیشت آتیzos حاجت کی انجاز کیا لیٹ ہے تو مجھوز ہمارے ہوگی درد ہی سنهایوار мама پاکستان اور شخص من حالت کے لینت جس فرمت نیاما پاکستان